موسیقی سبچھائیٹو اور چینل اور پیسے دنے لائک کرو عزیز طلبہ و طالبات پوز کی رات جماعت نہم کے سبق کے تیسرے حصے میں آپ تمام کا استقبال ہے امید ہے کہ آپ کو پہلے دو ویڈیو پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اگلا حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور ہمیں کمینٹ میں بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا چلیے شروعات کرتے ہیں ہلکو کے کھیت سے تھوڑی دور کے فاصلے پر ایک باغ تھا پت جڑ شروع ہو گیا تھا باغ میں پتوں کا ڈھیڑ لگا ہوا تھا ہلکو نے سوچا چل کر پتیاں وٹوروں اور ان کو جلا کر خوب تاپوں رات کو کوئی پتیاں وٹورتے دیکھیں تو سمجھے گا کہ کوئی بھوت ہے کون جانے کوئی جانوری چھپا بیٹھا ہو مگر اب تو بیٹھے نہیں رہا جاتا یعنی دیکھئے ہلکو کو سردی کی وجہ سے اس شدت سے تکلیف ہو گئی تھی کہ اس کے خریبی باغ میں اس نے جانے کے لیے تائے کر لیا اور پت جڑ کا موسم شروع ہو گیا تھا درختوں کے پتے جھڑنے شروع ہو گئے تھے اور بہت سارے پتے وہاں جمع ہو گئے تھے اس نے سوچا کہ پتیوں کو جمع کر کے اسے جلا کر گرمی محسوس کرے گا گرمی کے احساس کو دوبالہ کرے گا اس نے پاس کے ارہر کے کھیت میں جا کر پودے اکھاڑے اب دیکھئے ارہر عام طور پر یہ چینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس نے ارہر اس نے پاس کے ارہر کے کھیت میں جا کر پودے اکھاڑے اور اس کا ایک جھاڑوں بنا کر ہاتھ میں سلکتا ہوا اپلا لیے باق کی طرف چلا یعنی پرانے زمانے میں جو اپلے دالے جاتے تھے آج بھی دالے جاتے ہیں جانور کے فضلے سے گوبر سے تو اس نے اپلا اٹھایا اور جو ارہر کا پودا تھا اس کو جھاڑوں بنا لیا اور وہ تمام جو پتیاں تھیں اسے جمع کرنے لگا جبرہ نے اسے جاتا دیکھا تو پاس آیا اور دھوم ہلانے لگا ہلکو نے کہا اب تو نہیں رہا جاتا جبرہ چلو باغ میں پتیاں بٹور کر بٹور کر تاپے ٹاٹے ہو جائیں گے تو پھر آکر آکر سوئیں گے ابھی تو رات بہت ہے اب دیکھیں یہاں پر دوبارہ ہلکو جبرہ سے کہنے لگا کہ پتیاں جلا کر کوشش کریں گے کہ تھوڑی جس میں گرمی آ جائے اور تھوڑا تھوڑی رات کم ہو جائے تو اس کے پاس سو جائیں گے جبرہ نے کو کو کرتے ہوئے اپنے مالک کی رائے سے اتفاق کیا کوئیہ وہ بلکل ہی سمجھ رہا ہو یعنی سن رہا ہو اور آگے آگے باغ کی جانب چلا یعنی وہ جبرہ کے آگے آگے چل رہا تھا باغ میں گھٹا ٹوپ اندیرہ چھایا ہوا تھا درخت تو اسے شبنم کی بودھیں ٹپ 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 ٹپک رہی تھی یقایا کہ ایک جھونکہ مہندی کے پھولوں کی خوشبو لیے ہوئے آیا ہلکو نے کہا کیسی اچھی مہک آئی جبرہ تمہارے ناک میں بھی کچھ خوشبو آ رہی ہے اب دیکھیں یہاں پر ہلکو پھر سے جبرہ سے مخاطب ہوا جب مہندی کے پھولوں کی خوشبو اس کے طرف پڑھی تھی یعنی انہوں نے محسوس کیا تھا شبنم کی بودھیں دیکھیں روز کی رات میں اکثر شبنم کی بودھیں ٹپکتی رہتی ہے اب یہ جبرہ کو کہیں زمین پر ایک ہڈی پڑی مل گئی تھی وہ اسے چچوڑ رہا تھا یہ دیکھیں جانوروں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جب بھی وہ اس خسم کی کوئی چیز مل جاتی ہے اسے موہ میں چبانے لگتے ہیں ہلکو نے آگ زمین پر رکھ دی اور پتیاں بٹونے لگا اب دیکھیں جو اپلا جلا کر لیا تھا اس نے اسے زمین پر رکھ دیا اور پتیاں جمع کرنے لگا تھوڑی دیر میں پتیوں کا ایک ڈھیر لگ گیا ہاتھ ٹھٹرے جاتے تھے ننگے پاؤں گلے جاتے تھے اور وہ پتیوں کا پہاڑ کھڑا کر رہا تھا اسی علام میں وہ سردی کو جلا کر خاک کر دے گا اب دیکھیں جو پتیاں ہلکو نے یہاں جمع کی تھی وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس سردی سے جو ٹھٹرنا ہے اسے کم کریں اور اس نے اس سردی کو آگ سے مات دینے کا تیہ کر لیا تھا تھوڑی دیر میں علاو جل اٹھا اس کی لاؤ اوپر والے درخت کی پتیوں کو چھو چھو کر بھاگنے لگی اسی ہلتی ہلتی ہوئی روشنی میں باغ کے عالی شان درخت ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے وہ اس لا انتہا اندھیرے کو اپنی گردن پر سنبھالے ہو تاریخی کے اس اطاہ سمندر میں روشنی ایک ناؤ کے معنی نوتی تھی ہلکو اب دیکھیں یہاں پر اس قسم کی بہترین طریقے سے یہاں پر اکاسی کی ہے منظر اس منظر کی جیسے بڑا جو علاو جلا تھا اس میں پتیوں کی آگ اوپر کی طرف اٹھ رہی تھی اور اسے پورا باغ روشن ہو گیا تھا اور درخت آلی شان ہوتے چلے جا رہے تھے ہلکو آگے کے سامنے ہلکو آگ کے سامنے بیٹھا آگ تاپ رہا تھا ایک منٹ میں اس نے اپنی چادر بغل میں دبائی اور دونوں پاؤں پھیلا دیئے گویا وہ سردی کو للکار کر کہہ رہا تھا تیرے جیم میں جو آئے کر سردی اس بے پایا طاقت پر فتح پا کر یہاں پر جیسے ہی گرمی تھوڑی سی محسوس ہوئی ہلکو نے اپنی جو چادر بغل میں دبائی تھی وہ دونوں پاؤں پھیلا کر وہ سردی کو للکار کر کہنے لگا یعنی کھلی سردی کو دعوت دے رہا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سردی پر فتح پا رہا ہو اس نے جبرہ سے کہا کیوں جبرے اب تو تھنڈ نہیں لگ رہی جبرہ نے کون کون کر کے گویا کہا اب کیا تھنڈ لگتی ہی رہے گی یعنی دوبارہ مالک اور کتے کے درمیان ایک مقالمہ ہے پہلے یہ تدبیر نہیں سجھی تو اتنی تھنڈ کیوں کھاتے جبرہ نے دوم ہلائی اچھا اس علاو کو کھوٹ کر پار کریں دیکھیں کون نکل جاتا ہے اگر جل گئے بچہ تو میں دعوانہ کروں گا جبرہ نے خوف زدہ نگاہوں سے علاو کی طرف دیکھا منیس سے کل نہ کہہ دینا ورنہ لڑائی کرے گی اب دیکھیں یہاں پر ہلکو پی دوبارہ جبرہ سے مخاطب ہو کر بات کرنے لگا اور اسے اپنی بیوی کا بھی خیال آ گیا یہ کہتا ہوا وہ اچھلا اور اس علاو کے دوپر سے صاف نکل گیا علاو یعنی وہ آگ جو جلائی تھی اس کے اوپر سے وہ نکل گیا پیروں میں ذرا سی لپٹ لگ گئی پر وہ کوئی بات نہ تھی جبرہ علاو کے گرد گھوم کر اس کے پاس آگ کھڑا ہوا ہلکو نے کہا چلو چلو اس کی نہیں اوپر سے کود کر آؤ وہ پھر کودہ اور علاو کے اس پار آ گیا یعنی ہلکو جبرہ کے سامنے کود کر اسے بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کس طریقے سے اسے پار کیا جا سکتا ہے پتیا جل چکی تھی باغی چیہ میں پھر اندیرہ چھا گیا تھا راک کے نیچے ابھی کچھ آگ کچھ کچھ آگ باقی تھی جو ہوا کا جھوکہ آنے پر ذرا جاگ اٹھتی تھی پر ایک لمحے میں پھر آنکھیں بند کر لیتی تھی اب دیکھیں یہاں پر استیارہ کا استعمال کیا گیا یعنی استیارہ نے یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ آگ اٹھتی ہے اور آگ اپنی آگیں بند کر لیتی ہے ہلکو نے پھر چادر اوڑ لی اور گرم راک کے پاس بیٹھا ہوا ایک گیت گنگانانے لگا اس کے جسم میں گرمی آگئی تھی پر جون جون سرتی بڑھتی جاتی تھی اسے سستی دبائے لیتی تھی آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی تک ختم کریں گے اگلے ویڈیو میں ہم بخیہ اس طرح لے کرائیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے خدا حافظ خوش رہیے آباد رہیے